وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ جو شے فی الوقت فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے اور جو نظر تو آئے لیکن نہ ہو وہ باقی ہے سراب ہے نظر آرہا ہے پانی ہے نہیں وہ باقی ہے حق وہ ہے جو موجود ہو اور وہ شے کہ جو نظر آئے اور ہو نہ وہ باقی ہے حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقا ثابت ہو یہ والدین کے حقوق ہیں یہ پڑوسی کے حقوق اخلاق ہر ہے حق ہر وہ شے ہے جو اقلا مسلم ہو اقل اس کا تقاضہ کر رہی ہے لازمان اس کو ہونا چاہیے حق ہر وہ شے ہے جو نتیجہ خیز ہو باطل وہ شے ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں کچھ حاصل نہیں یہ چار معنی میں حق لیجئے تو کس قدر حرصت ہو جائے گے تواسی کی اور باہم ایک دوسرے کو کرنے کا مطلب کیا ہے ایک اجتماعی زندگی وجود میں آنی چاہیے یہ ایمان اور عمل والے جو ہیں ملک کر ایک اجتماعیت وجود میں لائیں یہ اجتماعیت ایک دوسرے کو سہارا دے کے ہوئے آگے بڑھے گی ایک دوسرے کو حق کی مسیحت کریں گے کسی کا پاؤں پسلنے لگے گا تو پھر سہارا دے کر اٹھائیں گے اسے ساتھ لے کر چلیں گے چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہے اور بڑے سے بڑا حق بھی ہے دو چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں کسی نے کسی کے سو روپے دو سو روپے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا ہے اس سے جا کر کہنا بھائی آپ اس کے پیسے دے دیں گے یہ بھی تواسی بالحق ہے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اندیشہ ہے کسی گاڑی کا جو ہے شیشہ پھوڑیں گے کیا کریں گے اگر آپ ذرا ان سے کہیں یہ بھی تواسی بالحق ہے بیٹھے یہ کھیلنے کا میدان نہیں ہے آپ جا کر کئی میدان میں کھیلیں تواسی بالحق ہے اور سب سے بڑا حق یہ زمین اللہ کی ہے یہاں اللہ کا حکم چلنا چاہیے یہاں سے وہاں تک تواسی بالحق ہے یہ چھوٹا حق بھی ہے بڑا حق بھی ہے گویا کہ اس میں ساری منزلیں آ گئی ہیں ایک تو جماعتی زندگی مل جل کر ایک کام کرنا ہے اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے اس کام کے لیے جیسا کہ اگلا مرحلہ آئے گا با تواسی بھی سب بڑے سبر کی ضرورت بھی ہوگی مشقتیں بھی جیلنی ہوں گی تکلیفیں پرداشت کرنی ہوں گی پرسیکیوشنز پرداشت کرنی ہوں گی لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک جب انسان حق عالم مردار بنتا ہے اس لیے میں نے انس کیا تھا کہ قرآن مجید کے مضامین میں سے دعوت الاللہ دعوت الالہ سبیل اللہ قدع الالہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسنت و جادل بالنتی حسن شہادت علی الناس نہیں علی المنکر عبر بالمعروف دعوت الالخیر دیہاد فیسر من اللہ اللہ کا اللہ کی زمین ہے اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے اس کے لیے جدو جہر اس کے لیے محنت اس کے لیے مشقت اس کے لیے باز دوڑ اس کے لیے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنے مالی وسائل کو سرف کرنا یہ سب جس میں آگئے تواصی بالحق اس لیے کہ چھوٹے سے لے کر اور بڑے سے بڑے حق تک جب آپ چھوٹے معاملے کے اندر حق کا ساتھ دیں گے تو بڑے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آپ اس کے علم بردار بلکر کھڑے ہو جائیں یا ایوہ اللہزین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ اہل ایمان عدل و انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے اور یا ایوہ اللہزین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالحق اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور حق کے گواہ بن کر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تواصی بالحق میں ہے